یہ کہانی ایک یوہ لڑکے راہل کی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا راہل کا سپنا تھا کہ وہ ایک بڑے شہر میں جا کر سرکاری نوکری کی پرتیوگی پریقشہ پاس کرے اور اپنے پریوار کا نام روشن کرے لیکن اس کے سامنے کئی چنوٹیاں تھیں گاؤں کی آرثک ستھیتی پڑھائی کے لیے سنسادھنوں کی کمی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا تانہ جو اسے بار بار کہتے کہ تُو کچھ نہیں کر سکتا راہل نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا میں ہار نہیں مانوں گا چاہے کتنی بھی کٹھنائیاں کیوں نہ آئیں وہ روز صبح جلدی اٹھتا اور گاؤں سے دس کلومیٹر دور شہر کی لائبریری میں پڑھنے جاتا دن رات کی محنت کے باوجود بھی پہلی بار پریقشہ دینے پر وہ اسفل ہو گیا یہ ایک بڑا جھٹکہ تھا لوگ اس پر ہنسنے لگے اور کہا دیکھا کہا تھا نا کہ یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے لیکن راہل نے ہار ماننے کے بجائے اپنی اسفلتہ کو ایک سیخ کے روپ میں لیا اس نے اپنی کمزوریوں کو سمجھا اور دگنی محنت سے تیاری شروع کی اب وہ اور بھی انشاثن میں رہنے لگا اسے یہ وشواس تھا کہ اس کی محنت ایک دن ضرور رنگ لائے گی وہ نہ کیول پریقشہ کی تیاری کر رہا تھا بلکہ مانسک روپ سے بھی خود کو مضبوط بنا رہا تھا دوسری بار جب اس نے پریقشہ دی تو وہ پھر سے اسفل ہو گیا اب اس کے پریوار والے بھی نراش ہونے لگے تھے لیکن راہل کی دردھ نشچائتہ اور بھی مضبوط ہو چکی تھی اس نے ایک اور سال خود کو پوری طرح سے سمرپت کیا وہ یہ مانتا تھا کہ اسفلتہ سفلتہ کی سیڑھی ہوتی ہے اور ہر اسفلتہ کے بعد ہم ایک قدم اور قریب ہوتے ہیں اپنی منزل کے انت میں تیسری بار جب اس نے پریقشہ دی تو وہ سفل ہو گیا اس کا چین سرکاری نوکری کے لیے ہو گیا وہاں دن نہ کیول راہل کے لیے بلکہ اس کے پورے پریوار اور گانو کے لیے گرو کا دن تھا راہل نے ثابت کر دیا کہ اگر محنت اور لگن سے کچھ کرنے کی ٹھان لی جائے تو کوئی بھی سپنا اسمبھو نہیں ہوتا اس کہانی سے ہمیں یہ سکھنے کو ملتا ہے کہ کٹھن پریشرم اور آتم وشواس کے ساتھ اپنے سپنوں کا پیچھا کیا جائے تو سفلتہ ایک دن ضرور ملتی ہے چاہے راستہ کتنا بھی کٹھن کیوں نہ ہو موسیقی